بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تقلیم کی درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تقلیم کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک تو ویڈیو کلپ ہے علام حسن وزان اکشبندی صاحب کا وہاں کنک ساتھ شیئر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پجاب کے اندر اسے پروٹیسٹ چاہ رہے طلب آقا کے جو طلب آقا کے ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے ایک طالب علم کے ساتھ سٹوڈن کے ساتھ تو وہ کیوں ہوئی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور یہ تجاج مختلف آج ہم نے سیٹیز کے اندر بھوتوہ دیکھا ہے یہ بھی تھوڑ سے جو حقائق ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم بیان کریں گے نمبر ایک ناظرین آپ علام حسن وزان نقشبندی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سن لیں یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد ہم پھر طلب آقا پر جنہو باتجید کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن تین نومبر مادت نواز مغرب خطوال سٹیڈیم زلہ اوکڑا کے اندر عظیم الشان تائیداری ختم نقوبت کانفکنس ہو رہی ہے تاریخ لبیق پاکستان زلہ اوکڑا کے دات جس میں حضور غازی ناموس رسالت بخصی امیر المجاہدین علامہ حافظ انس حسین صاحب رضوی اور سفیر اسلام جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہ جلوہ گر ہو رہے ہیں آپ تمام اہل محفت سے گزارش ہے اس قرنور کانفرنس میں تشریف فرما ہو کر فیوز و برکاتہ سے تو ناظرین یہ تھا ویڈیو کلپ علامہ حسنزہ ناکشبندی صاحب کا جس میں انہوں نے آئیم ترین باتیں کی وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے وہ عراق کے اندر ہے اور یہ اکارہ کے اندر تین نمبر کے بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ کانفرنس جس میں علامہ سعود حسین رضو صاحب جنوے شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تہری کلپ ایک پاکستان کے اور بھی جو بڑے رہنمائے بڑے سمعات مرکزی رہنمائے جس میں شورہ راقین بھی شامل ہے وہ بھی اس میں بھرپور انداز کی طرح کیا کریں گے شرکت کریں گے تو اس حوالے سے یہ کمپینڈ جو ہےنا وہ لانچ کی گئے لوگوں کے اندر یہ میسج کیے گئے کہ آپ لوگ نے ہر صورت میں اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنی ہے جو مقامی پبلک ہے کیونکہ یہ پبلک کا کامی ہے اس کو کیا کرنا فیم دینا ویرل کرنا جب مقامی پبلک کی گیدرنگ ہوگی تو صاحب ذریعہ جب ایک حجوم اکٹھا ہوگا پبلک اکٹھی ہوگی تو وہ بات آپ کی ان لوگوں تک جب پہنچے گی تو آپ کا جو ایک نظریہ ہے جو آواز ہے وہ پورے پاکستان میں گوڑیں گے اور گھر گھر تک آپ کا جب پیغام ہے وہ پہنچے گا تو اس کے لیے تمام لوگ جو نے وہ مل جل کر کام کریں اور اس کانفرنس کو کمیاب بنانے کے لیے جو وہاں کی انتظامیہ ہے انتظامیہ جو ٹی ایل پی کی ہے دوسری انتظامیہ نہیں ان کا ساتھ دیمار پورا ان کا ساتھ تعاون کریں اور اکارہ کے اندر بلخصوص کوکڑا کے ہر شہر کے اندر جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو بینرز ہیں وہ عویدہ کیے جائیں والچاکنگ کی جائیں تاکہ وہاں پر لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آت سکیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے شہر میں یہ اشتیار نہیں ہوتا ہے یہ والچی اس طرح سے کام نہیں بنے گا آپ جو بھی چیز کریں سب سے پر آپ اس کو اس کے ایڈز بنائیں ایڈز چلوائیں یعنی آپ جو نیجی چینلز ہیں وہ تو کبرج نہیں دیتے بضاعت خود آپ شوشل میڈیا پر یہ کام کر سکتے ہیں آپ شہروں پر تحریریں لے کر یہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی جلسے کو یا اپنے پیغام کو سکسیس پر جو ہے نہ وہ بنا سکتے ہیں یہ تناظرین علامہ حسنوزہ نقشبندی صاحب کا اہم ترین بیان جو آپ نے سا شیئر کرے گیا اپنے ملہدہ اور اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں جو آج توڑا باق کا ہم نے دیکھا کہ ہمارے سوٹی کے اندر بھی ایک جگہ پر احتجاج ہوا ہے لاہور کے اندر بھی ہوئے اور اس طرح سے احتجاج ہوتا جائے رہے تھے تو اس کی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں بنگلہ دیشی مادل کا جو ہے وہ احتجاج نہ ہوئی ہے پھیل نہ جائے تمام لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا آپ حقیقت جانئے ایک تو نمبر وان اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو اس کی ہم کرتے ہیں مزمت ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے کی ہے تو اس کو سنگسار کرنا چاہیے جو اسلام کے اندر ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق اس کو سنگسار کرنا چاہیے جتنے بھی لوگ ملویس ہیں اس کے بعد نظر میں مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کسی کی کوئی جورت نہیں کہ کوئی لڑکی کو چھیڑ سکے بلکت اگر جو لڑکیاں کالس کے اندر پڑھتی ہیں ان کو چھیڑا جا سکے کسی کی جورت بھی نہیں کیونکہ جب ایک طالب جو یعنی بارمی کلاس کی وہ کافی سمجھ دار ہے ان کے اگر کسی کے ساتھ کوئی دعا سلام نہ تو اس کے علاوہ کوئی جورت بھی نہیں کوئی چھیڑت آنے کر سکے نمبر دو اس پروٹیسٹ کو تھوڑا سا کیا کیا جا رہا ہے اس کے والدین کا بھی تک پیغام نہیں آیا نہ ان کے بہن پائیوں کا ہے یا تو وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے اگر وہ حکومت کی کسٹڈی میں نہیں ہے تو وہ خاموش کیوں ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے ہم نے دیکھ رہا کہ اس پروٹیسٹ کے اندر متعدد اور یہ پروٹیسٹ کال ہونا شروع جب ملک بھار کے اندر تحریک رابعہ ایک پاکستان جو تھی وہ اپنا احتجاج ریکارڈ قرار رہی تھی اور تحریک اللہ ایک پاکستان جو لوگ تھے وہ انتہائی کیا تھے افسورتہ تھے ان کے کارکنان کو کراچی کے اندر دن کی روشنی میں کیا کیا گیا کہ سر پر گولی مار کر اس کو شہید کیا گیا جب اس کو شہید کیا گیا پاکستان کے کسی ایک بھی ایک بھی الیکٹرانک میڈیا نے یا پرنٹ میڈیا نے اس چیز کو کبرج نہیں دی کسی بھی لیکن جو وہاں پر لڑکیاں گرفتار ہوئی تھی مولید سیکولارز ان کی کبرج کی گئی ان کو دکھایا گیا جو سندھ گنت تحریق لبین پاکستان کے مارچ کے خلاف جتی وہ احتجاج کر رہی تھی اور وہ جو سندھ کا ڈانٹ تھا اس کے حاکمیں کر رہی تھی ان کی گرفتاریوں کو پاکستان کے بڑے بڑے صحافے جن کو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر یونٹوپ پر شیئر کیا تنقید بھی کہ لیکن تحریق لبین پاکستان نہیں دیکھائے گے جو تحریق لبین پاکستان کے اپنے شوشل میڈیا اکٹیویسٹ تھے انہوں نے اس چیز کو دکھایا اور وہ اس چیز کو دکھائی گئے تو صبح صبح کیا کیا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ لہور سے خبر آگئی تمام لوگوں کا جو فوکس تھا وہ تحریق لبین اپنے شوشل میڈیا اکٹیویسٹ کا بھی اپنے لوگوں کا بھی وہ وہاں پر چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ کل تحریق لبین پاکستان کے جتنے بھی شوشل میڈیا گروپ تھے وہاں پر تحریق لبین پاکستان کے اس شہید کو کام کورج دی گئی لیکنس پروٹیسٹ کو زیادہ انداز میں شیئر کیا گیا اس کی کورج بھی دی گئی اور آپ دیکھیں کہ آٹھ بھی یہی سلسلہ جنبت چل رہے اب میں آپ سمجھے ہوں کہ اب یہ پروٹیسٹ ہو کیوں رہے متعدد شرم تو لو وہاں پر جو ثانیہ ہو گیا ان کو سزا ملنی چاہیے وہ تو ہم سزا کی حق میں ہیں لیکن جو یہاں پر اتجاج میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کالس کے اندر تنظیمیں جنب وہ بنی ہوئی ہوئی ہیں ہم بھی تنظیموں کا حصہ رہے ہیں تو اب اتجاج کا مقصد یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو زلہی سطا پر متعدد سیاسی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے جو تنظیمی لوگ ہوتے ہیں تنظیم کے اندر وہ چاند سردر ہو گیا ان کے تعلق ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو یوز کر رہتے ہیں وہ اشتیار بھی بنوا کر دیتے ہیں بچے بیر بھی ہیں کالج سے وہ اتجاج بکر جب اتجاج کا ہنڈ ہوتا ہے تو ان بچوں کو بوتلیں مغیرہ پلا دی جاتے ہیں کوئی کھانا کھلا دیا جاتے ہیں تو اس ترنگ جو اتجاج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سکسیس فول نہیں ہوتے اور اس اتجاج کے پیچھے خرصتا تحریک انصاف کا وہ ہاتھ ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ان کی کوشش ہے کہ اس پرٹسٹ کو کسی بھی طرح پورے ملک میں پھیلایا جائے اس کی رزن یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کرے جاری اور اس کے ساتھ ساتھ نہ دیں آپ سب لوگ نے دیکھا کہ دوسرے نمہر پر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پر پریشر بڑھے اور تنظیم کا اجلاس ہے وہ بھی ہو رہے اس کو بھی سب تاس کیا جائے تو یہ دو حقیقی ریزن ہیں جن کی وجہ سے یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ ہو رہے لیکن یہ پروٹیسٹ جب خاص تر اس لڑکی کی میں حق میں ہو گا تو یہ سب کو جام ہو گا اور بہت سے لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ طلب آج ہیں یہ احتجاج بنگلہ دیش کی شکل بھی اکتیار کر سیتے تو پاکستان کے ایسے طلب آئی نہیں جو اس طرح گشید جنو اکتیار کر واس کے یہ وہ طلب آئے جو بیرونی بیر بیٹوئے ایجنٹوں کے اشاروں پر کیا کرتے ہیں احتجاج کے دیمائے اس چیز کا ہی سرم مجھے اس چیز کا علم ہے کہ یہ احتجاج کیسے ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ ان معصوم لڑکوں کو کس طرح استعمال کر دیں اپنا خیار کی اگر مجھے دوم میں یاد رکھ کیے گا انشاءاللہ میں کے خیار کیا ایسا 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 داری ایسا جیز Οی